اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیسر خان اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پروگرام کی جو آپ کو خوش کر دے گا آپ کو حیران کر دے گا لیکن یہ سچ ہے اور ہم بات کریں گے اوفیشل ویب سائٹ کی ہیلپ سے اور آپ لوگ بھی Saskatchewan.ca کھول سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے آپ کے پاس بھی کھول جائے گا آپ اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں اس عمل وہ کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے Saskatchewan.ca کے اوپر تمام معلومات آپ کو مل جائیں گی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو پروگرام میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایک Saskatchewan کا پی این پی ہے سوبائی ایمیگریشن پروگرام پی این پی پورے دنیا پورے کینیڈا میں اپلیکابل ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ Saskatchewan میں رہیں گے باہر رکل نہیں سکتے کیونکہ Saskatchewan میں اکل کی بات ہے نا آپ Saskatchewan کے اندر ہیں اور آپ کو کہیں جانا ہے آپ کو برنزوک جانا ہے تو کوئی آپ کو پاسپورٹ ہوڑی دکھانا ہے تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں اس کے اندر اس پروگرام کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے اس پی این پی کے اندر کہ آپ کو نارملی کیا ہوتا ہے پی این پی اس کے اندر جاوب ریکوائر ہوتی ہے اس پی این پی کے اندر جاوب آپ کو نہیں چاہیے نمبر ور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی پی این پی بن رہی ہے مطبع آپ ایکسپریس انٹری آپ ہار گئے ٹھیک ہے نا آپ کی ایکسپریس انٹری نہیں بن سکتی کیونکہ وہ زیادہ eligibility مانگ رہی ہے زیادہ number مانگ رہی ہے تو آپ سیدھا کس پہ آگئے آپ without job offer لے کر کے آپ پی این پی این پی پہ آگئے کیا آپ کو ایکسپریس انٹری پھر بھی بنانی ہے جواب ہے نو کیونکہ آپ کو ایکسپریس انٹری کی ضرورت نہیں ہے بائی پاس ہے ٹوٹل ایسا نارملی نہیں ہوتا جب پی این پی پاس ہوتی ہے تو آپ کو ایکسپریس انٹری بھی جانا پڑتا ہے یہ کہہ رہا ہے سسکیچوان آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کیا آپ کی فیملی آپ کے ساتھ اس پی آر پروگرام ہو جا سکتی ہے جواب ہے ییس نارملی اس میں جو job offer ہے تو وہ مانگتے ہیں مگر اس پروگرام میں یہ واحد پروگرام میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ نہ job offer چاہیے اور نہ ہی ایکسپریس انٹری چاہیے یہ نارملی اس پروگرام نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں کیسے جائیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ ویب سائٹ کھول لیجئے میں آپ کے سامنے کھول لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کھولنا ہے اکیپیشن ان ڈیمانڈ اکیپیشن ان ڈیمانڈ میں آپ آئیں گے فورن سکلڈ ورکر کے اندر فورن سکلڈ کون ہے فورن یعنی کہ وہ لوگ جو کینیڈا میں نہیں رہتے وہ فورن ہے ان کے لیے اور سکلڈ ورکر کون ہے جن لوگ کوئی کام آتا ہے اچھا اب آپ کہتے ہیں مجھے تو کوئی کام آتا ہے اور اکثر میں دیکھتا ہوں کمنٹس میں بھی لکھا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے دیکھیں ویڈیو کو دیکھ لیں میں بار بار ہمیشہ یہی کہتا ہوں لیکن آپ لوگوں نے زد پکڑی نہیں دیکھنی ویڈیو question ہی کرنا ہے جبکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ناکہ صرف یہ بتانا لگا ہوں کہ کس طرح آپ نے چک کرنا ہے بلکہ آپ کو سکور پتا چل جائے گا آپ کر لیں calculate and you will find out are you eligible or not کیسے یہ دیکھیں assist your eligibility for Saskatchewan this program کیا کرنا ہے اور احتیاطہ کرنی میں بتاؤں گا آپ کو یہاں پر آپ نے آنا ہے factor about میں نے افسے کہا ہے کہ ہر بندے کا factors کام کرتے ہیں آپ کو میں نے یہ کہا ہے factors کام کرتے ہیں تو آپ نے فیکٹوریاں پر چلائیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا labor market success education and training یہاں پر کہتے ہیں master or doctorate degree canadian equivalency 23 number ہے اس کے تو آپ کہتے ہیں score total کتنا چاہیے ہوتے کتنے ہیں ہم کتنے number لیں گے تو جنابے والا total score ہے 110 اور آپ کو لینے ہے صرف 60 ٹھیک ہے نا آپ کو بس margin بہت بڑا ہے 110 میں سے 60 number لینے ہے اب آپ کہتے ہیں کہ میں masters ہوں ایسے نہیں یا میں graduate ہوں ایسے نہیں equivalency canadian کی equivalency اگر آپ نے ایسے کروا لیا ہے تو تو وہ جو equivalency ایسے میں آئی ہے اس کے 23 point مل سکتے ہیں آپ کو لیکن اگر آپ نے نہیں کروای ہے تو پھر آپ ہماری office کے help لے کر کے بغیر ایسے کے اپنی assessment کروا سکتے ہیں تاکہ پہلے eligibility چک کر لی جائے اس کے بعد خرچہ کیا جائے ایسے کے اوپر کیونکہ بہت مہنگا کام ہے یا آئیلز کے اوپر تو ہم اس کو آپ کو eligibility چک کر کے دے سکتے ہیں پورا complete کر کے کیسے؟ آگے چلیے بیشلر ڈگری ہو یا 3 year ڈگری ہو آپ کے پاس تو وہ اس کے 20 points ہیں ٹھیک ہے؟ یہ 60 پورے کرنے ہیں آپ نے اس کے علاوہ trade certificate ہے بغیرہ بغیرہ اس کے بھی points ہیں اس کے علاوہ آپ یہ آگے دکھئے گا skilled work experience your work experience must be related to the job you have put on your application جو job کر رہے ہو وہ ہی بتانا آگے پیچھے مت کرنا 1 year of work experience equal to 12 full months ٹھیک ہے؟ 12 مہینے براور ہوگے 5 سال اگر آپ کو experience ہے تو آپ کو 10 number ملتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے سے اگر آپ کو 4 سال experience ہے تو 8 number 3 سال کا ہے تو 6 number score ملتا ہے آپ کو 2 year کا 4 اور 1 year کا 2 in the 6 to 10 year superior application submission date ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کے سامنے وہ بھی آ رہی ہے کہ 5 year کا 5 marks ہیں اور اس طریقے سے تمام چیزیں آ رہی ہیں language eligibility دیکھ لیجیے گا check IRCC website to convert your IELTS PIP اور TIF اور CLB 4 to 10 وہ تمام چیزیں آپ اسے convert کر سکتے ہیں یہاں پر ٹائم نہیں ہے یہاں پر آپ C ایزا CLB پہ آ جائیے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا CLB 8 آ رہا ہے score 8 آ رہا ہے اور یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو total 20 number مل جائیں گے یہ بہت بڑے number ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا 7 آ رہا ہے 7 band آ رہا ہے تو 18 اگر 6 band پہ ہو تو 16 point ہے 5 band والے جو ہیں وہ 14 پہ کھڑے ہیں اور 4 band والے جو ہیں وہ کھڑے ہیں 12 پہ اس طریقے سے French کے الگ score ہے ٹیک ہے نا میں نے آپ سے کیا کہایا ہمیشہ کہ اگر آپ کے پاس score کم ہو رہا ہو تو بیچ میں کچھ fit بھی کر سکتے ہیں تو آپ 10 number fit کر سکتے ہیں French کو لے کر کے بڑی بات ہے اس کے علاوہ age پہ آ جائیے age پہ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو score نہیں ملے گا آپ کو اگر 18 سے 21 سال ہے تو 8 points ہیں اور اس طرح 35 سے 45 تک 10 points ہیں اور 46 سے 50 تک 8 points ہیں اور جب آپ کی عمر ہو جائے گی 50 سال تو they will not offer you any point as far as your age is concerned ٹیک ہے maximum point for each factor is 80 ٹیک ہے یہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو دی جا رہی ہے following points are private subsidy only and so on یہ تمام چیزیں آپ کو point دے رہے ہیں maximum points 180 maximum points for factor 2 is 30 اس طریقے سے آپ کو 110 میں سے رہنے ہیں صرف سات پوائنٹس ٹیک ہے جب آپ یہ چیک کر لیں کیا ملیجیبل کیونکہ آپ کو سمجھ آپ کو آرہا ہے کہ ہر بندے کا اپنا ہی ایک معاملہ ہے نا وہ تو نہیں کر سکتے آپ یہاں پر ویڈیو تو نہیں کر سکتے کہ آپ graduate ہیں آپ باپ بولے کہ میں تو graduate نہیں ہوں میں تو masters ہوں کوئی بولے کہ میں تو inter ہوں کوئی بولے کہ میں تو graduate ہوں اب graduate تو عمر کتنی ہے عمر ہے تو یہ کتنا ہے وہ کتنا ہے وہ تمام چیزیں نوٹ کرنی ہوتی اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس PNP کو apply جب آپ کر دیں گے تو آپ کہتے ہیں اس کی فیس کتنی ہے ٹھیک ہے نا کس کی فیس اس صوبے کی اپنی فیس کتنی ہے اس کی اس صوبے کی اپنی فیس اس پروگرام کی زیرو ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب اگر آپ خود بیٹھ گئے ہے یہ سارا کام آپ نے خود کر لیا ہے ای سی بھی نکال لیا اور تمام چیزیں کر لیا آپ نے تو آپ کا پیسہ لگا زیرو جو آپ نے دکومنٹ پورے کی ہے اس میں خرچہ آپ آگیا اور اس کے علاوہ فری کون چھوڑتا نمبر نمبر ٹو کہ ہر مہینے ایک سے دو ڈراؤ ہوتے ہیں اس کے آپ کو نام آسکتا ہے آپ چھوڑا چیز سمجھتے ہیں پی آر پرمینت ریزیدنسی پرم پاکستان ڈریکلی آپ کے پاس ای ٹی آتا ہے ای ٹی آپ ای ٹی آگیا انمیٹیشن آگیا آپ آپ بس آپ نے ہم بتا دیا یا آپ نے خود اس کو پروسیٹ کیا ایک ہی بات ہے آپ نے بلا کہ جی میں پس ای ٹی آگیا مطلب کام ہو گیا میرا اس کے بعد آپ کے پاس آپ میڈیکل ہوگا میڈیکل کے بات اپنی فیملی ہے تمام چیزیں ان کے ویزا فائلنگ ہوگی ویزا ہو سردی لگتی ہے تو اسی پاسپورٹ کے اوپر کہیں بھی چلے جاؤ دبائی کہیں پر بھی اگر دبائی میں پہلے تو آپ کے سیلری ہوگی نا مثال ہے چار ادار پانچ سیلری چیک کر لیجئے جو میرے بھائی کائنیڈا سے گئے ہیں وہ بتا دیں مجھے اور ان لوگوں کو میں مبارک بات جانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ویزاز ہیں وہ دس سال کے ہمارے تعبون سے کام اچھا ہو گیا مطلب ویزا تو مل جاتا لیکن ویزا لگنے والا دو سال کا تو ہم نے ان دو سال کے ویزاز کو دس سال میں کس یہ بہت بڑی خوش خبری ہے کہ ہمارے دو الفاظ جو اسلام باقی فیملی ہے انہوں نے پروسس خود کیا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دو الفاظوں سے ہمارے دو سال کا ویزا دس سال کا ہو گیا تو یہ کہتا ہمارے لئے خوشی ہے کہ پیس آف مائن فیل کر رہے ہیں تو انہوں نے تھینکیو کہا تھا آپ کو مبارک ہو جی اور جو دوسری فیملی ہے انہوں نے ہم سے کروایا تھا انہوں کو مبارک ہو جو کراچی کی فیملی ہے انہوں کو مبارک ہو لیکن انہوں نے میری بات سنی اور مانی یہ اس کے لئے مبارک کام کرا چاہتے ہیں دنیا بھر میں پاکستان میں کہیں پر بھی ٹریننگ لے جانا اچھی بات ہے تو ہمارا ہر پہلی کو اور پندرہ کو سٹارٹ ہوتے ہیں آن لائن ہوتے ہیں ٹیچر کے ساتھ ہوتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اگزائم ہوگا سٹیفکٹ ہوگا تمام چیزیں ہوں گی اور اس کے بعد آپ اس کو پھر یوٹلائز کیجئے اپنا ٹریویجنسی بھی کھول سکتے ہیں پاکستان میں کہیں بھر ٹریویجنسی open کرنی ہو تو اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ